لوگ آئیز آ چکا ہے بائی در گریس آف گول کا سیزن ٹو آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں اپیسوڈ نمبر بن کو اگر پسنے ہے تو یا لائک کرنا اینڈ چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اپیسوڈ ون کی شروعات میں ہم لوگ ریوما کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی دکان کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ کافی لیٹ ہو چکا ہے جیسے وہ اپنی دکان پر پوست ہے وہ دیکھتا ہے وہاں پر تو کافی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے جس کے ریوما کہتا ہے کہ مجھے جامل فیملی کو چھوڑے اور اپنی دکان کو کھولے تھوڑا سمیں ہو چکا ہے سب کچھ کافی اچھے چل رہے جس کے بعد ریوما فے اور لیلین کے پاس جاتا ہے اور انہیں گرمونی کرتا ہے ریوما ان لوگوں سے معافی مانگتا ہے لیٹ آنے کے لیے اور کہتا ہے معاف کرنا میں سلائم کے اوپر کام کرا تھا اور مجھے پتہ نہیں چلا کی کتنا ٹائم ہو گیا اور اب ہم کو دکان کے اندر کا دکھائی جاتا ہے جہاں پر ہم لوگ کچھ نئے ایمپلوئی اور پرانے ایمپلوئی کو ہی دیکھتے ہیں کسٹمر اپنے دھولے کپڑے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم نے تو ہمارے کپڑے نئے جیسے بنا دیئے جس پر ماریاں سے کہتے ہیں کہ ہمارے دکان پر ایسی کوئی بھی مٹے نہیں ہے جو ساف نہ ہو سکے اور اب ریما اندر آ کر اپنے ایمپلوئی کو گوڈ ماننگ کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ کیا تم یہاں کا مینج کرلوگے جس پر وہ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ ہم پر چھوڑ دو جس کے ریما اندر آ کر کارلا اور کارمے سے ملتا ہے مہین ریما مند میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ سبھی لوگ کافی اچھے سے کام کر رہے ہیں مجھے بھی ایک ایسا انوائرمنٹ بنانا پڑے گا جس میں سبھی لوگ خوش رہے ہیں اور اب ریما اپنے سلائم کو گوڈ ماننگ کر کے کہتا ہے چلو ایک اور نیا پروڈکٹیو دن شروع کرتے ہیں اور اب اگلے سن میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کارلا ریما سے کہہ رہی ہوتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں آپ فیوچر میں بھی آج کی طرح ہی لیٹ ہیں تو ریما کہتا ہے ایسا کیوں جس پر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جلدی آگے تو ڈیفینیٹلی سارا کام آپ ہی پورا کر لوگے جسے کہ ہم ایمپلوئی کے لیے کچھ بچے گائی نہیں کرنے کے لیے اور ویسے بھی ہمیں نئے آنے والے ایمپلوئی کو بھی ٹرینی کرنی ہے آپ اس اپورچنیٹے کا یوز کر کے ہم لوگ کو اوڑر دینے سے یوز ٹو ہو جاؤ اور سارا کام ہم ایمپلوئی پر چھوڑ دو یہ سن کر ریما کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگا تھا کہ میں ان لوگ کا کام چورا رہا ہوں اور اب کالے ریما سے کہتے ہیں میرے پاس ایک اور سیجیشن ہے نئے دکان کھولنے کا تب ہی انہیں کچھ لوگ کی ہسنے کی آواز آتی ہے تو وہ بھاڑ داتے اور کہتے ہیں آخر کار یہ ہو کیا رہے تو پتہ لگتا ہے کہ لیلل نے دو کسٹمر کو بھان دیے رومیہ کہتا ہے تم یہ کیا کر رہی ہو تو جینر رومیہ کو بتاتے ہیں کہ یہ دونوں کمپلین کرنے آئے تھے کہ ہم لوگ نے ان کے کپڑے اچھے سے نہیں دوئے تو رومیہ کہتے ہیں میں نے تو کچھ لوگ کی ہسنے کی آواز سنی تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ دونوں کسٹمر اپنے کپڑے لے کر آتے اور کہتے ہیں ہمارے کپڑے تم لوگوں نے اچھے سے نہیں دوئے لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کپڑے تو کافی اچھے سے دھولے ہیں جس پر ایک بندہ دوسرے بندے کو کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ان کپڑوں کو کافی گندہ کر لینا تاکہ یہ دھولنا پائیں جس پر دوسرا بندہ کہتا ہے میں نے اچھے سے ان کو گندہ کیا تھا اور یہی بات سننے کے بعد وہاں پر سارے کھڑے لوگ ہسنے لگتے ہیں اس وجہ سے ان دوئے کو گسہ آ جاتا ہے اور وہ کسٹمر کو ماننے جائر ہوتے ہیں اور یہ سیب لیلین دیکھ لیتی ہے اس لئے وہ جلی سے ان لوگ کو پکڑ لیتی ہے اور پولیس کے پاس لیتی ہے یہ دیکھ کر روما سوتنے لگتا ہے کہ مجھے ایک اچھا سیکیورٹی سسٹم بنانا پڑے گا پھر وہ گلاسیز کو نوٹیس کرتا ہے جس کیا تو کارلا سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ ٹرائے کرنا ہے اس لئے میں مائن کے اندر جا رہا ہوں اور اب روما مائن کے اندر آتا ہے روما کہنے لگتا ہے سب سے پہلے مجھے شٹکی سلائم کا ہارڈنگ شٹکی سولیشن بنانا پڑے گا روما ایک کنٹینر کے اندر تھوڑا شٹکی سلائم ڈال دیتا ہے اور اسے سکھا دیتا ہے جس کیا روما واپس سے شٹکی سلائم کو بھڑتا ہے اور واپس اس کو سکھاتا ہے اور اسی چیز کو وہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے اور اب بینڈ میں وہ گلاس بن جاتا ہے روما اسے اٹھا کر پنچ مار کر دیکھتا ہے تو وہ کانچ بلکل نہیں ٹوٹتا ہے روما کہتا ہے کہ اب یہ بلکل نہیں ٹوٹے گا اور ویسے بھی یہ ٹرانسپیرنٹ دیکھ رہے ہیں اس لئے ہم لوگ اسے گلاسیز کی طرح یوز کر سکتے ہیں اور یہ سیکیورٹی میں کام آئے گی جس سے میرے کسٹمر اور ایمپلوئے بلکل سیف رہیں گے جس کے روما سبھی سلائم کو کہتا ہے کہ میں یہ اور زیادہ بنانا چاہتا ہوں کیا تم میری ہیلپ کرو گے جس پر سبھی سلائم کہتے ہیں ہاں اور اب ہم لوگ دیکھتے ہیں روما کافی سارے گلاسیز بنا دیتا ہے تب ہی روما کی نظر ایک عجیب ہی سلائم پر جاتی ہے جو کہ اس نے کبھی نہیں دیکھی ہے روما ایڈینٹی فائی کا یوز کر کے پتہ لگاتا ہے کہ یہ تو میڈیسن سلائم ہے روما کہنے لگتا ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے ایسی سلائم کے ساتھ کونٹریکٹ کا بنایا ہے کیا یہ ایوول ہو گئی ہے تب روما یاد کرتا ہے کہ یہ تو اس کے پاس پیئر ماشٹری سکل ہے جو کی پویزر سلائم کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پویزر سلائم ایوول ہو کر میڈیسن سلائم بن گئی ہے روما سوچے کہ ایسا کیوں ہا ہوگا تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ جب وہ کل کام کر رہا تھا تو شیلف کے اوپر سے ایک اینٹیڈور زمین پر گر گیا تھا اور جب تک میں ایک کپڑا لے کر آیا اسے صاف کرنے کے لئے تب تک وہ گائب ہو گیا تھا مجھے لگا کہ اسے ایک کلیلر سلائم نے صاف کر دیا ہوگا لیکن اب پتہ چلا کہ اسے پویزر سلائم نے پی لیا تھا جس کے کارنے سے وہ میڈیسن سلائم بن گئی روما میڈیسن سلائم سے کہنے لگتا ہے کہ تم کونسے ٹائپ کی میڈیسن بنا سکتے ہو تو وہ سلائم کافی ساری میڈیسن کو گلاس میں نکالنے لگتی ہے اور اب روما میڈیسن کو انیلائز کرتے تو اسے پتہ لگتے کہ کچھ میڈیسن تو اوئنٹمنٹ ہے کچھ میڈیسن پویزر کو اٹھانے کے دوائی ہے اور کافی ساری وہاں پر دوائی ہے روما ایک میڈیسن کو اٹھا کر دیکھتے تو اسے پتہ لگتے کہ اس کے اوپر تو شٹرونگ انٹی بیکٹیریا ایفیکٹ لگا ہوا ہے جو کی بیکٹیریا کو مار سکتا ہے اور یہ ہومن بوڑی کے لیے حاملے سے ہے ریمہ کہتا ہے کہ یہ میرے کام آئے گا کیونکہ میں جامل فیملی کو میرے بار میں چندہ نہیں کرنے دے سکتا ہوں تب ہی ریمہ کو یاد آتا ہے کہ گوڑ سے ملے ہوئے بھی کافی دن ہو گئے ہیں میں چرچ میں جا کر کل ان سے مل کر آتا ہوں اور اب اگلے دن ریمہ چرچ میں آ کر اوریکل کے پاس آتا ہے اور آگ بن کرتا ہے لیکن اسے گوڑ بلاتے نہیں ریمہ سوچتا ہے کہ لگتا ہے یہ ہمیشہ کام نہیں کرتا ہے اس لئے ریمہ واضح جانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ واپس سے گوڑ کے پاس ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہے ریمہ کہنے لگتا ہے یہ عجیب ہے آج کچھ دیری ہو گئی تب ہی پیچھے گوڑ آتے اور کہتے ہیں ماف کرنا میں اس پار سے تھوڑا یوش ٹو نہیں ہوں تو ریمہ سے کہتے ہیں تم کون ہو تو وہ بتاتے ہیں کہ میں کرافٹمنشپ کا گوڑ ٹیکون ہوں تو ریمہ بھی اسے اپنا نام بتاتا ہے جس کے اور ریمہ کے نظر پیچھے ٹیول پر جاتی ہے تو وہاں پر جامیل فیملی کی پتھر سے بنیوی مورتی ہوتی ہے ریمہ اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے بنائی تھی تو ٹیکون کہتے ہیں ہاں مجھے یہ مورتی کافی اچھے لگی اس لئے میں نے اپنے لئے ان کی ایک کوپی بنا لی ایسا بولنے کے بعد ٹیکون ریمہ سے کہتے ہیں کہ تم اردھ سے آئے ہوئے ایک ہیومن ہو نا تو ریمہ کہتے ہیں ہاں میں ایک کمپنی میں دن رات کام کیا کرتا تھا لیکن ایک چھیک کے کارن میں مر گیا اور اب گوڑ نے مجھے ایک اور چانس دے کر اس نئی دنیا میں بھیجا یہ سنکر ٹیکون کہتا ہے میں نے تمہاری سٹوری سنی ہے اور میں دوسری دنیا کے ٹیکنولوجی کو جاننے کے لئے کافی انٹرسٹیٹ رہتا ہوں اور میں یہ سے دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ یہ فگر تم نے کافی اچھے سے بنائے ہیں تو میں ان سے کوئی بھی پیسہ نہیں ملے گا لیکن تم نے انہیں بنانے کے لئے کافی زیادہ ٹائم لگایا ہے یہ سنکر ریمہ کہتا ہے کہ یہ تو صرف میری ایک خوبی ہے میرے ورلڈ میں تو میں یہ پیسے لے کر بنائے کرتا تھا اگر میں ان کا پیسے لیتا ہوں تو مجھے ان کے لئے یہ پرفیکٹ بنا کر دینا پڑتا ہے یہ سنکر ٹیکون کہتا ہے کہ تم کافی اچھی ہو تم جیسا سوستے ہو ویسا کافی لوگ نہیں سوستے ہیں اور گوڑ آف کرافٹمنشپ ہونے کے ناتے مجھے وہ لوگ کافی پسند آتے جو کی کام کو پورا کرنے کے لئے اپنا دل لگا دیتے ہیں جس کے ریمہ سے پوچھتے کہ کیا یہاں پر صرف تم ہی ہو باقی کے گوڑ کہاں پر گئے تو ٹیکون بتاتا ہے باقی کے گوڑ ابھی چھٹی پر ہیں وہ کہتا ہے گوڑ آف وار گوڑ آف میجک اور گوڑ آف لینڈ تمہارے لئے یہ پیور گوڑ ہوتے ہوں گے لیکن ان کی بھی من پسند جگہ ہوتی ہے جہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں انہیں وہ لوگ گھر کہتے ہیں یہ سنکا ریمہ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا تھا کیا یہ جگہ تمہارا گھر ہے تو ٹیکون کہتا ہے میرا کوئی گھر نہیں ہے کیونکہ میں ایک گوڑ آف کرافٹمنشپ ہوں اور اس دنیا میں کافی زیادہ کرافٹمن ہے اس لئے مجھے ان کو دیکھنے جانا پڑتا ہے بار بار اور جہاں پر تم رہتے ہو یہ جگہ وہاں سے کنیکٹ ہے ٹیکون کہنے لگتا ہے کہ میں تمہیں اچھے سے ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں اگر میں فیرنو بیلیا ہوتا تو میں تمہیں اچھے سے ایکسپلین کر پاتا تو ریمہ پوچھتا ہے وہ کون ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ وہ گوڑ آف میجک اور گوڑ آف اکیڈمیک ہے اور وہ زیادہ تر اپنے ہی دنیا میں رہتا ہے اور وہ کافی زیادہ انٹیلجنٹ ہے ٹیکون کہتا ہے میں خود ایک گوڑ ہوں لیکن پھر بھی میں اس سے کافی کم بار ملا ہوں تبیہ چاہ سے ریمہ گلو کرنے لگتا ہے اور اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ ٹائم ہو گیا واپس جانے کا اور اب ٹیکون ریمہ سے کہتے ہیں کہ میں تم سے اور زیادہ بات کرنا چاہتا تھا لیکن اب میں تم سے اگلی بار کا ویٹ کروں گا جس کے ریمہ واپس اپنی دکان پر آتا ہے وہ کہتا ہے میں آج لیٹ آئے ہوں کیا سب کچھ ٹھیک رہا جس پر وہ کہتا ہے ہاں سب کچھ ٹھیک رہا اور جو نئے ایمپلوئی آئے ہیں وہ بھی کافی اچھا کام کر رہے ہیں یہ سنکا ریمہ کہتا ہے کافی اچھی بات ہے اور اب ریمہ سبھی کو بتاتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں دکان کی وینڈو چینج کر دوں کیونکہ کوئی بھی ان گلاسیز کو تھوڑ کر اندر آ سکتا ہے اگر گلاسیز انبریکیبل ہوں گے تو ہمارے جو ایمپلوئی ہیں وہ سارے سیکیور رہیں گے ایسا بولنے کے بعد ریمہ اپنے بناہ ہوئے گلاسیز کو بھاہ نکال لیتا ہے اور کہتا ہے ہم لوگ وینڈو کو ان سے چینج کریں گے یہ سنکا ریمہ کہتا ہے اگر اتنے ہی شٹرونگ ہیں تو کیا میں ان کو توڑنے کی ٹرائے کر سکتی ہوں تو ریمہ کہتا ہے ہاں ٹرائے کر لو جس کے بعد ریمہ ان کے اوپر پنچے مانے لگتی ہے لیکن وہ کاشٹ نہیں ٹوٹتا ہے اور اب کالا ریمہ سے کہتا ہے کہ کیا یہ تم نے بنائے جس پر ریمہ کہتا ہے ہاں یہ سنکر وہ کہتا ہے کہ یہ تو کافی اچھا بک سکتا ہے تو ریمہ کہتا ہے میں نے سوچا نہیں ہے اس کو بیچنے کا کیونکہ اس کا پروڈکشن ابھی کافی کم ہے مہین لیلین شٹینٹرن میجک کا یوز کر کے اس کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ابھی بھی نہیں ٹوٹتا ہے اور اب لیلین کنفرم کرتی ہے کہ یہ کانچ کافی شٹرونگ ہے اگر ہم لوگ اسے لگائیں گے تو کوئی بھی اسے نہیں توڑ پائے گا لیکن ایک دکت ہے اگر مان لوگ کو ایمرجنسی آگی تو ہم لوگی کانچ توڑ کر بھارے نہیں نکل پائیں گے جس انکر ریمہ کہتا ہے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں اور اب وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اس کانچ کو وہاں پر لگائیں گے جہاں پر کانچ ٹوٹنے کی سمبھاونا ہے باقی کی کانچ کو وہ ایسی چھوڑ دیں گے ریمہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ کامیں ابھی کر دیتا ہوں تبھی کارلہ ریمہ کو یاد دلاتے کہ تمہاری تو آج میشٹر سرچ کے ساتھ میٹنگ تھی یہ سنکر ریمہ کہتا ہے اس کے بارے میں تمہیں بھولی گیا تھا اور اب باقی سبھی لوگ ریمہ کو کہتے ہیں یہ کام تم ہم پر چھوڑ دو اور اب ریمہ وہاں سے جانے والا ہوتا ہے لیکن تبھی کارلہ اسے روکتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ بات میں تمہیں کل بتانا چاہتی تھی لیکن نہیں بتا پائیں میں اسی بارے میں بات کر رہی ہوں دوسری دکان کھولنے کی اس ٹاؤن کے اندر تو ریمہ کہتا ہے نئی دکان کھولنا تھوڑا جلدی رہے گا لیکن پھر بھی میں تمہیں سوچ کے بتا دوں گا جس کے ریمہ سرچ کی ساتھ میٹنگ پر آدھاتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں یہاں پر کچھ خریدنے آیا ہوں تو سرچ پوچھتا ہے تم کیا خرید ہوگے تو ریمہ کہتا ہے میں کافی ساری میڈیسین کی بوتل خریدنا چاہتا ہوں تو سرچ پوچھتا ہے اتنی ساری کیوں جس پر ریمہ کہتا ہے میرے پاس ابھی کافی سارا کھالی ٹائم ہے تو میں میڈیسین بنانے کا سوچ رہا ہوں ویسے بھی ایڈوینچر کافی زیادہ گھائل ہوتی رہتے ہیں تو میں اپنا آپ کو بھی پریپیر رکھنا چاہتا ہوں یہ سنکر سرچ کہتا ہے تو کافی اچھی بات ہے لیکن اگر تمہیں اتنی ساری بوتل خریدنی ہے تو تمہیں فارمسیسٹ کو ریجسٹر کرنا پڑے گا مرچنٹ گلڈ کے اندر وہاں پر تمہیں کم پریس میں بوتل مل جائے گی اور اب ریمہ کی بات سنکر مرچنٹ گلڈ میں آتا ہے جہاں پر ایک بوڑی عورت بیٹھی ہوتی ہے وہ ریمہ سے کہنے لگتے ہیں تمہاری سکل دکھاؤ ریمہ انہیں اپنی میڈیسین دکھاتا ہے وہ لیڈی اسے انیلائز کرتی ہے اور کہتی ہے تو کافی اچھے میڈیسین ہے اگر تم ایسی میڈیسین بناتے ہو تو تم فارمسیش بننے کے لیے کولیفائی ہو تو کیا تمہارا پلین نئی دکان کھولنے کا ہے تو ریمہ اسے کہتے ہیں نہیں نئی دکان کھولنا مجھے تھوڑا جلدی لگ رہا ہے یہ سنکر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساری میڈیسین کھرید سکتی ہوں کیونکہ مجھے تم سے کافی زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے اور اب ریمہ ٹاؤن میں گھوم رہا ہوتا ہے اور اسی بارے میں سوت رہا ہوتا ہے تب ہی اسے الائرہ کی طرف سے ایک میسید آتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی لمبی جنری پوری کر لیے اور ابھی کے لیے میں گھر پر ریشٹ کر رہی ہوں اور میری فیملی اور سلائم دونوں کافی اچھا کر رہی ہیں اور جب میں تمہارے ہارڈ ورک کو دیکھتی ہوں اسے دیکھ کر میں بھی موٹیویٹ ہوتا ہوتا ہوں ہارڈ ورک کرنے کے لیے اور اب ریمہ سوتنے لگتا ہے میں کیا کروں جس کے ادو سے کارلا اور اسی لیڈی کی بات یاد آتی ہے نئی دکان کھولنے کی اور اب ریمہ کھڑا ہوتا ہے اور سمائل کرتا ہے اور کہتا ہے نئی دکان ایسا بولنے کے بعد وہ دکان کی طرف دوڑنے لگتا ہے اور من میں کہنے لگتا ہے الائرہ لگتا ہے میں اور زیادہ بیزی ہونے والا ہوں اب اور ہی پر ہوتا ہے یہ والے اپیسوڈ ختم ملتا ہے اس کے نیشٹ اپیسوڈ میں